اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ على محمد وعلا آرہی و صحبہی مبارک و صلی اللہ سٹوڈنٹس آج ہمارا بلز آف ایکسچینج کا لاسٹ پیس چینل ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ بلز آف ایکسچینج کا سمپل پریڈ بل آف ایکسچینج کیا اس کے بعد انسولوینسی والا ایک ٹاپک دیکھا اس کے بعد ہم نے اکاموڈیشن بلز آف ایکسچینج کیا تو آج اکاموڈیشن بلز آف ایکسچینج کے لاسٹ تری قیسچن میں سے لاسٹ قیسچن جو ہے وہ ہمارا ہونے جا رہا ہے اور لاسٹ تری قیسچن کا نام اس لئے لیا کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ تینوں قیسچن بارہا جو ہے وہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں تو آج کا قیسچن جو ہے وہ کل والے قیسچن سے ہی کچھ ملتا جنتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی سمری دیکھیں اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ نے اس لیکچر کو دیکھا اور پریویس کو نہیں دیکھا تو ون بائی ون پریویس تمام لیکچر دیکھتے چلے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اچھی انڈرسپینڈنگ ڈوالک ہوگی جناب قیسچن کی سمری کچھ یوں ہے کہتا ہے آمیٹ فارگ میوچر اکاموڈیشن راو فورٹی فائچ دوزن ان یاسر آمر نے ایک بلڈ راو کیا ہے پینتالیز آرپے کا یاسر کے اوپر آمر نے وہ بلڈ ڈسکاؤنٹ کو لائے لیا تنتالیز آر اٹھ سو پچھتر کا اور چودہ آزار چھ سو پچیس روپے بھیج دی گئے یاسر کو پھر کہتا ہے مکردہ طریقہ پر آمر اس قابل نہیں ہے کہ پیسے دے سکے اور یہی وہ لائن ہے جس کی وجہ سے ہمارا وہ جو ڈسکاؤنٹ نکال لے کا طریقہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو کہتا ہے آمر اس قابل نہیں تھا کہ پیسے بھیج سکے تو اینیبل ہی اپنے آپ کو اس قابل کرنے کے لیے کہ بل ادا کیا جا سکے اس نے ہائیور بل جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا کترے کا جناب چھپنزار دو سو پچاس روپے کا بل ایکسپٹ ہو گیا پھر اس بھی کو ڈسکاؤنٹ کو آیا گیا بامنزار آٹھ سو پچھتر روپے میں اور ستائیس سو روپےہ جو ہے وہ اس نے آمر کو بیج دیلا مکرد طریقہ پر آمر جو ہے وہ انسالونٹ ہو گیا اور صرف سکسٹی پیساز ہمیں مل سکے کہہ رہا ہے آپ آمر اکاؤنٹ میں آئیں انتہا بک آف یاسر مطلب یہ کہ یہاں پر جو آمر ہے وہ انسالونٹ ہو رہا ہے لہٰذا میں آمر کا آکاؤنٹ بعد میں بناوں گا اس کی بک بعد میں بناوں گا پہلے جو بک آف یاسر بنے گی تو دیکھئے رو اٹھا بک آف یاسر اور ساتھ میں ہم نے بنانی ہے بک آف آمر بک آف آمر لہذا یہ ہمارے پیسٹر میں دو جو بکس ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب یاسر اور آمر ان دونوں کے ترمیان جو بل ہیں وہ ڈراؤ اور ایکسیپٹ ہو رہے ہیں تو اس وقت کیا ایڈی پاس ہو رہی ہے سب سے پہلے آمر نے جو ہے وہ بلڈ ڈراؤ کیا آمر نے کتنے کا ڈراؤ کیا بتائیے گا جناب آمر نے پیلڈ ڈراؤ کیا بلڈ ڈراؤ کیا سکتے ہیں کیونکہ یاسر جو اس وقت لائبروڈ ٹا ہے ہم نے اس وقت ایڈی بن چکا ہے ہم نے اسے اپدہار کے طور پر ایک اپ بلڈ لیا اور اس نے جو ہے وہ پر ایکسیپٹی ہے اس نے انٹری پاس کرنی ہے اب تدائی طور پہ آمر اکاؤنٹ ڈراؤنٹ 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 اور بلڈ پی ایپلڈ آکاؤنٹ کریڈٹ ہم اس بات کو بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کے جو شخص بلڈ را کرتا ہے اس کے لئے وہ بل ایک لائیبلیٹی ہوتا ہے اور جو بل کو ایک سیپٹ کرتا ہے اس کے لئے لائیبلیٹی ہے تو یاسر کے لئے بلائیبلیٹی ہے لائیبلیٹی کے طور پر کریڈیٹ ہوا ہے آمر کے اوپر لڈوج ہی ہیں تو یوں کہیں کہ آپ نے آمر کو ایک ادھار بل دیا ہے کامبوٹیشن میں ادھاری ہے تو ہم نے اس کو ایک بل ادھار دیں دی ہوください تو ہم نے کل کو سے یہ پیسے لے لیے ہیں اور پھر ہم نے اس بل کی رقم ادا کرنی ہے جناب بلڈ رہا ہونے کے بعد اس نے بلڈ کو ڈسکاؤنٹ ہوا لیا جب اس نے بلڈ کو ڈسکاؤنٹ ہوایا تو انٹری پاس ہوئی بینک جو ہے وہ ایسٹ ایسٹ میں زیادہ ڈیابیٹ کچھ پیسے جو ہے وہ نہیں مل سکے وہ ڈسکاؤنٹ ہے ایکسپنس ایکسپنس میں زیادہ ڈیابیٹ اور یہ جو بلڈ ہمارا ایسٹ تھا اب یہ ہمارا ایسٹ نہیں رہا ایسٹ میں کمی ہوگی تو گریڈٹ پینتالیس ازار کے کا جنگل ہے وہ ہم نے لکھ دیا جی ہم نے اس پینتالیس ازار کے بلڈ کے بدلے بلڈ ڈسکاؤنٹ کرو ہے اور امام اس میں خود بتاہیے لیا کدھنے کا ڈسکاؤنٹ ہوا ڈسکاؤنٹ کی ایسٹ ہاں ہیں وہ کیا ہاں ہائے ٹوٹی ڈسکاؤنٹ کے میں ی Lehstar میں سے ٹھیک سال میں سے ٹھیک سکر کرو ، ٹھیک سکر کرو گیا ڈیابیٹ دے گا یا سیل اکاؤنٹ ڈیابیٹ ہو دے گا کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ پہلے لیابلیٹی کا آب لیابلیٹی میں کمی ہو چکی ہے اور اس کو بیج آگیا ہے بینک میں سے پیسے بینک ایسر ہے ایسر میں کمی کرائیٹ اور اس کو جنہاں دسکاؤنٹ میں بیج ہے تو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسپینس ہے ایکسپینس میں بھی کمی ہوئی کرائیٹ اس میں خود اماؤنٹ بتائی ہوئی ہے آپ نے اسے کتنے بیجی ہے تیرہ ہزار یا چودہ ہزار ہے چودہ ہزار سکس ٹھونٹی فائل چودہ ہزار چھ سو پچیس روپے اس کو بیجے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کتنا ہے ڈسکاؤنٹ اب ہمیں اپنے تھوڑا سا اماؤن کو استعمال کرنا ہے کیا کریں گے یہ چودہ ہزار چھ سو پچیس روپے یہ بیجے گئے ہیں کہاں سے یہاں سے تو آپ چیک کر لیں یہ چودہ ہزار چھ سو پچیس ان پیسوں کا کتنے پرسند ہیں تو دیکھیں اگر میں یہاں ملٹیم کار رہا ہوں جناب چودہ ہزار چھ سو پچیس روپے یہ تینتالیس دار آٹھ سو پچیس روپے میں سے جب بیجے گئے تو یہ کتنے پرسند ہے پرسندے کے لیے ہم نے ملٹیم کار آئے انڈر کرنا تھرٹی تھری پرسند تو جناب آپ ڈسکاؤنٹ کا بھی تھرٹی تھری پرسند لے لیں اگر آپ کو یہاں لکھی کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو سکرین میں آنے سے وہ رہ گی ہو تو آپ اس کو اچھے سے سن لیجئے گا کہ ہم نے کس طرح سے برکن کی ہے میں یہاں پر دوبارہ سے آپ کے اسپلین کر دیتا ہوں آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تنتالیس دار تین سو آٹھ سو پچھتر اس میں سے چودہ ہزار چھ سو پچیس روپے بیجے گئے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے یہ چودہ ہزار چھ سو پچیس روپے اس کا کتنے پرسند ہیں تو جناب یہ اس کا کتنے پرسند ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ برکن کی جو آپ مجھے آپ کیا آیا ہمارے پاس 33 ہے 33 پرسند ہے نا تو آپ 33 پرسند نکال رہیں ڈسکاؤن کا ڈسکاؤن ہمارے پاس ہے ڈیارہ سو پچیس اس کا 33 پرسند 375 375 375 375 جو ہے وہ آیا ہے اور جب اس کو پلاس کریں گے تو یہ جناب پندرہ ہزار پیا جو ہے وہ آجائے گا کیلومیشن جو ہے وہ پوائنٹ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے مکمل طور پر اس وقت بلد چلی ہیں ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی کیمرے کا فوکس کی بجا سے سٹوڈنٹ ویڈیو بلد ہوئی ہو تو آپ جو ہے وہ سن توجہ سے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا قبل ہو جائے گا جی جناب تو یہ ہم نے 344 ڈسکاؤن نکالا کس طرح سے نکالا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ آجائیں یہاں پر اس میں اس کو پیسے بیجے تو یہ کہہ رہا ہے مجھے جناب بینک میں سے پیسے ملا بینک میرا ایسر 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 آپ کو ڈیپٹ کچھ پیسے جو ہے وہ نہیں ملے وہ ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ کو ظاہر ہے تو آپ نے ڈسکاؤنٹ رسیب کیا ہے تو ڈسکاؤنٹ آپ کو ملا ہے تو ڈسکاؤنٹ آپ کے لئے تو ایکسپنس ہی ہے کیا ایشو چاہتا ہے بٹر تو ہم نے جناب ڈسکاؤنٹ کو ڈیپٹ کیا اور ہم نے کریڈٹ کرنا ہے آمیر کو آمیر کو ہم نے کریڈٹ کیا کیوں کیا یہ بھی زیادہ توجہ سے سن لے آمیر کے آمیر سے پیسے لینے تھے اس میں کچھ پیسے میں بیج دی ہیں تو ہمارا ایسر نہیں کا ایسر میں کمی ہو گیا تو کریڈٹ ہے اور اس میں میں بیج ہے پندرہ آزار پیا کس طرح سے اس نے جناب ہمیں چودہ آزار چھے سو پچیس روپے بینٹ میں سے بیجے ہمارے ایسر میں اضافہ ہوا اس نے میں ڈسکاؤنٹ دیا ڈسکاؤنٹ ہمارا ایکسپنس ہے ایکسپنس میں اضافہ ہوا کیونکہ ہم پیسے پندرہ آزار کے مدرے برداشت کیا رہے ہیں تین سو چھتر پے تو یہ ہمیں اسے پروسیڈ جو ہے اور لئی ہے پھر کیا ہوا اب انہیں یہ تھا کہ آمیر نے ہمیں سارے پیسے باقی بھی بیج رہے تھے کیونکہ آمیر نے ابھی تو ہمیں صرف پندرہ آزار پیا بیجا ہے تو وہ ہمیں تیز آزار پیا بیجے گا تو ہمیں ایک پنداریز آزار کا بیل ادا کریں گے تو آمیر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ باقی پیسے بھی بیج سکے تو پھر آمیر نے کیا کیا ایک بل ایکسپٹ کر لیا اس نے بلڈ را کر لیا تاکہ وہ اس بلڈ کے پیسوں کی مدد سے پرانا بھی ادا کر دے اور اس نے بل ایکسپٹ کیا جب اس نے بلڈ را کیا تو جنرل اینٹری پاس ہوئی بلڈ رسی لیبل اکاؤنٹ ڈیبٹ کیونکہ بلڈ رسی لیبل ایسیڈ ہے ایسیڈ میں اضافہ بات ہو ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا گیا آمیر کو آمیر اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ اماؤنٹ کتنی ہے جی چھپنہزار دو سو پچاس چھپنہزار دو سو پچاس اس نے جو ہے وہ پھر ایکسپٹ کی ہے اس نے پھر ایکسپٹ کرنے کی ایسیڈ پاس کرنی ہے کہ میرے اوکر بلڈ جو ہے وہ یاسر نے ڈرہ کیا ہے تو یاسر کو جائے ڈیبٹ کرے گا یاسر اکاؤنٹ ڈیبٹ اور بلڈ چھپنہزار دو سو پچاس چھپنہزار دو سو پچاس اس نے بلڈ ڈرہ کرنے کے بعد بلڈ کو ڈسکاؤنٹ کر دیا جب اس نے بلڈ کو ڈسکاؤنٹ کیا تو انٹری پاس ہوئی بینک سے پیسہ ملا پیسہ ایسیڈ 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 میں آپ کا ڈیبٹ کچھ پیسے نہیں بیرے ڈسکاؤنٹ ایکسپٹ ایسیڈ ایسیڈ میں آپ کا ڈیبٹ اور یہ بلڈ رسیڈے پر جو کہ ہمارا ایسیڈ تھا اب ایسیڈ نہیں رہا ایسیڈ میں کبھی کریڈٹ تو چھپنہزار دو سو پچاس اکاؤنٹ ہوا تو بینک سے پیسے ملے بامنہزار آٹھ سو پچھتر تو کتنے پیسے جہاں ہمیں نہیں ملے وہ بھی ہمیں بلڈ ڈسکاؤنٹ ہوا گیا ڈسکاؤنٹ ہونے کے بعد اس میں کیا کیا قرآن بلڈ کو ادا کیا ہے قرآن بلڈ اس کے لئے لیابلٹی میں کمی ہوئی تو ڈیبٹ بلڈ پہ ایبلڈ ہو گیا یہ ایبلڈ تو جب اس کو ادا کر دیا لیابلڈی میں کمی ہو گئی ڈیبٹ اور کیش ہم نے بینک کیا تو ایسر میں کمی ہوئی تو کریڈٹ یہ لیے جناب آمیر بلڈ کو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ کروانے کے بعد ادا کر دیا جو ہمارے زیادہ بلڈ پہ ادا کرنے کے بعد ہم نے کچھ پیسے اس کو مزید بیجے اتنے پیسے بیجے اس کی انٹری پاس ہو ہی ہے جناب آمیر اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جائے گا ہمارے اکاؤنٹ ڈیابٹ اس کو بینک میں سے پیسے بیجے بینک ایسر میں کبھی کریڈٹ ساتھ میں اس کو ڈسکاؤنٹ میں پیجا ہے تو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں کریڈٹ کرنا ہے اب اس کی کیلیموریشن اثر چیز ہے پھر سے ہم نے اس کو کتنے پیسے بیجے ہیں اس نے خود بتائے ہوئے ہیں ہم نے اس سے پنتالیز آرپے کا بل دیا تھا اور اس نے صرف پندرہ آزار پیہ دیا تھا تو ابھی اس سے کتنے پیسے پھونے رہتے تھے تیز آزار اور جناب ہم نے مزید اس کو کتنے پیسی ہے ٹوئنٹی سیون اب اس کی طرف ہمارے ٹوٹل کتنے چلے گئے ہو ہمیں وہ ہے بتیس آزار سات سو اس بتیس آزار سات سو کو ضرب دینا ہے دوسرے مل کے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دوسرے مل کا ڈسکاؤنٹ ہے ترٹی تھری سیون فائر اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے دوسرے مل کی ڈسکاؤنٹ کے بعد بلی امون کے ساتھ جو کہ باون ہزار آٹھ سو پچھتر روپے ہے ہم نے ہر پچھلے تین پیسٹن میں یہی کام کیا ہے ایسا ہم ہم کیوں کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ کو نکالنے کے لیے کیوں کہ جب بھی بل ڈسکاؤنٹ نہ ہو اور پھر بھی پیسے ادا ہو جائیں تو اس وقت ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا یوں کہیں کہ جب بھی وہ یہ کہہ دے کہ آپ نے نئے بل کی امون میں سے پرانہ بل ادا کرنا ہے تو اس وقت بھی ڈسکاؤنٹ جائے وہ اس ڈسکاؤنٹ جو ہم نے اسے دے چاہے وہ ہے دو ہزار ستاسی روپے تو ٹوٹل ہم نے پیسے پیجے ہیں اس کو جب آپ پیسے ملے اس نے بولا جناہاں میرے پاس بینک آیا بینک میرا ایسر میں ایسر میں ایسا پا دیکھٹ کتنا جناہاں ستھائیسو روپے تو اس کو ڈسکاؤنٹ بھی پتاش کرنا پڑے گا کتنے سے بیس ستاسی سے اور ٹوٹل اس نے کردیا یاسم کو اس نے یاسم کو کردی کتنے سے کیا چاہتے ہیں سنتاویس ستاسی سے یہ اس نے پروسیڈوز سے رسیم کی پھر اس کے بعد کیا ہوا مقررہ طریق آئی اور وہ بندہ انسولویٹ ہو گیا انسولویٹوں نے شکیا ہوا اس کے ذمہ ایک بل تھا کون جو بل تھا یہ بلا بل یہ بل پی بل یہ اس کی لابیلٹی تھا اس نے ادار کرنا تھا پیسے ادار نہیں کر سکا بل ڈیسکاند ہوا جب بل ڈیسکاند ہوا تو جرنل اینٹری پاس ہوئی بل پی بل ڈیبٹ لابیلٹی ختم ہو گئی اور اگر لابیلٹی بان کون گیا یاسم اکاؤنٹ کریڈٹ بل ڈیسکاند ہوا چکا ہے بل ڈیسکاند ہو گیا تو بل کی پیٹ پیور جو میں نے پیہ کرنی ہے اور کس کو پیہ کرنی ہے بینک کو اگرے پیج میں ہم نے کہا جہاں ہم نے جو ہے وہ پیسے لینے ہیں کس سے آمیر سے آمیر کو جو ہے وہاں ڈیابیڈ کر لیں گے اپنا حسن منا لیں گے کیونکہ بل ڈیسکاند ہو گیا آمیر نے پیسے نہیں دیئے تو اب ہم نے آمیر سے لینے ہیں کتنے پیسے کامل ڈیسکاند ہوا بل جو ہم نے بڑا کیا تھا چھپنزار دو سو پچاس روپے کا تو چھپنزار دو سو پچاس روپے سے آمیر ہمارا ایسر بن گیا اور ہماری لیابیلٹی کون بن گیا بینک کیونکہ ہم نے یہ بلہ بینک کو دے گے تو اس سے پیسے لے لئے ہوئے تھے تو چھپنزار دو سو پچاسے بینک جو ہے وہ لیابیلٹی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں ہمیں جو ہے وہ کتنے پیسے جو ہے وہ آکر کار اس سے ملے اس کے لیے ہم نے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے دوارہ سے دیکھنا چاہیں تو ویڈیو کو ریمز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کیا تھا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں جو پیسے ملے ہیں تو وہ پیسے جناب میں ہیں کہ ہمیں کتنے لے ہیں اس کے لیے ہمیں اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ہم نے کس کا اکاؤنٹ بنانا رہا ہے جناب ہمیں اکاؤنٹ بنانا رہا ہے عامل کا کس کی بک میں سے یا سر دیکھو متی آمر اور آکان جہاناں جہاں جہاں آمن ویڈو ऎوڈ کریں گے جہاں جہاں کریڈ کریں گے تو سب سہ پہلے جو آمن عامل ویڈو ہاں ہم دی آمن کو دیگا کریں گے کس کی وجہ سے humor pay able کی وجہ سے اس کے بعد عامل کریڈ ہوا ہم دی آمن کو segment کریں گے اس کی وجہ سے بینک ڈ ڈس کاؤنٹ کی وجہ سے کتنا کتنا چودہ چھے سو پچھنس اور تین سو پچھتا ہے اس کے بعد جناب آمیر کو گیم کریڈٹ ہوا چھتپن دو سو پچھاس سے کس کی وجہ سے بل رسی ویڈا سے پھر جناب آمیر جو ہے وہ ڈیابیٹ ہو گیا ہم نے بھی آمیر کو ڈیابیٹ کیا کتنے سے سیمتالیس ستاسی سے کس کی وجہ سے بینک اور ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے بینک ہے ستائیسو اور ڈسکاؤنٹ ہے بیس ستاسی ڈیابیٹ ہو گیا تھا چھتپن دو سو پچھاس سے کس کی وجہ سے جناب بینک کی وجہ سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹوٹل آمیر سے پیسے لینے کتنے تھے اور مینے کتنے جناب ٹوٹل کریں کیا جاب آیا ہے ٹھائٹی ٹین سکسٹی ٹھائٹی سیمتال ٹین سکسٹی ٹھائٹی سیمتال ایک لاکھ چھہزار سینتی سو پے ایک لاکھ چھہزار سنتی سو پے اس میں سے یہ دونوں دونوں مائنس کریں تو جب کیا آیا ہے ٹھائٹی 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 سیونٹ ٹھائٹی سیونٹ یہ پیسے ہم نے اس سے لینے تھے اور ہم نے ملے کتنے ٹھائٹی پرسنٹ تو اس کا ساٹھ پرسنٹ ہے وہ آپ کا کیش ہے ٹوٹی 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 ٹیٹ سیمتی ٹوٹی 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 ٹوٹو آمیر اکاؤنٹ کریڈ ہوا ہم بھی آمیر کو کریڈ کریں گے آمیر اکاؤنٹ کریڈ ہوں گیا کس کی وجہ سے کیش اور بیڈیٹ کی وجہ سے کیش اور بیڈیٹ کی وجہ سے بیس آٹھ سو بہتر بیس آٹھ سو بہتر اشاریہ دو اور تیرہ نو سو چودہ اشاریہ آٹھ اور ٹوٹل پیمٹ جو اس سے ملی تھی وہ تھی چونتیس سات سو تاسی تو یہ مجھے جو پیسے ملے وہ ایسر کے طور پر ڈیابٹ جو نہیں ملے وہ ایکسپنس میں اضافہ ڈیابٹ اور آنگر جو میرا ایسر کا وہ ختم ہو گیا اور یہ ادھر بولے گا کہ میں نے کچھ پیمنٹ کر دی ہے نظر آرے جی تو میں نے کچھ پیمنٹ کر دی ہے جس کو پیمنٹ کی ہے یہ اس کو ڈیابٹ کرے گا کس کو کی ہے یاسر کو تو یاسر کو اس کے لئے لائیوریٹی تھا لائیوریٹی میں کمیوٹڈ ڈیابٹ کیش پی کیا کیا جو پیسے نہیں پی کر سکا وہ ڈیابٹ کیشنسی ڈیابٹ کیشنسی مطور ایکسپنڈ ڈیابٹ کیوکہ کریڈ ڈیابٹ کیتنی کتنی وہی جناں ٹوٹل جو ہے یاسر کو پی کرنے تھے چونتیس سات سو ستاسی اور پی کتنے کی ہے بیس ازار آٹھ سو 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 آٹھ یہ اس نے جناب پیورٹ ریسیب کر لی یہ مہرم مکمل پیسے تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ڈسکاؤنڈ نکالا خاص طور پر ایسی پیسے تھا کہ جس میں وہ یہ کہتے کہ جناب آپ جو ہے وہ پرانے بل کو ادا کریں گے نئے مل کی مدد سے تو یہاں پر بھیڈ ڈسٹالیاں نہیں ہوتا جب ہم نے نیا ڈراؤ کرنا ہوتا ہے پرانے کو ادا کرنے کے لئے یہی جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے پسچن نمبر ٹوینڈی تھری فور اور فائف اس کی اچھے سے آپ جو ہے وہ ریڈنگ کریں ریڈنگ کرنے کے بعد ویڈیو دیکھیں آپ اس پسچن کو نوٹ کریں جہاں سے کوئی ایشو ہو آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ سمجھ لیں کوئی پرابنم ہو آپ افتام اطاری افیشل پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ کومنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اگر آپ کو سمجھ آدھ چکی ہو تو جناب لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور کومنٹ کرنا نردیس مت بولیئے تینگیس مماز